السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج سلائی کورس میں ہم بازو لگانے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں بہت ایزی طریقے سے سمجھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اچھے طریقے سے اور آپ جب لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ سے کس طرح کی لگی مجھے تو بہت امید ہے جس طرح سے بتاؤں گی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کٹنگ ہم نے سیکھ لی تھی آپ نے کوئی لیس لگانی ہے کوئی باورڈر لگانا ہے یا اس کو سادہ فولڈ کرنا ہے وہ آپ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے الٹی سائٹ کی طرف فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اور جو میں نے کندے کا سائز لینا آپ کو بتایا تھا جس طرح سے وہ ساری چیزیں آپ نے اگر وہ بیک سے پیچھے سے ساری میری ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں کانٹینیو کر رہے ہیں تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اس کو سلائی کیسے لگانی ہے لیکن اگر آپ نے صرف only آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف بازو لگانا سیکھنا ہے تو ان کے لیے پھر میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے سائز لینا ہے یہ ناپ والی شلٹ ہے اس کی جہاں یہ سلائی لگی ہے بازو کی اس کو میں یہاں رکھنے والی ہوں صرف اتنا حصہ چھوڑ دوں گی باہر والی سائٹ پہ اور یہاں اس کو رکھوں کیونکہ یہ ہم نے سلائی لگانی ہے اور اس کو اس طرح سے بچھا لیں بچھانے کے بعد صرف آپ نے ایک نشان جو لگانا ہے اس طرح سے کندے کو بلکل سیدھا کر لیں ایک نشان جو آپ نے لگانا ہے وہ یہاں لگانا ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے جب آپ پوری سلائی لے کر آئیں گی تو ہمارا کہاں تک آئے گا اور اگر آپ پورا نشان لگانا چاہیں آپ اس کو پورا نشان لگا لیں تو بہت بیسٹ رہے گا آپ کی ذرا سے بھی سلائی جو ہے آپ ٹیڑی میڈی نہیں ہوگی اب یہ ہو جاتا ہے ناپ اگر فرض کریں کہ آپ کی یہ شرٹ جو ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ مجھے تنگ ہے یا مجھے یہاں سے تنگ لگ رہی ہے تو باپر آپ اس کو کٹنگ ٹائم اس کو جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا آپ نے بڑھانا ہے کٹنگ ٹائم جب آپ بڑھا لیں گی اور آپ نے اب اس کو سٹیچنگ کرنا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں اب میں سلائی کہاں لگاؤں تو پھر اس کے لئے آپشنز ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کم از کم آپ کو اتنا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں سے تنگ ہے یہاں سے تنگ ہے یا یہاں سے یا مجھے اس کو تنگ کرنا ہے مطلب کہ اگر یہ کھلی ہے تو میں نے اس کو تنگ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ نے کٹنگ ٹائم پہلے ڈیسائٹ کر لینی ہے جب آپ نے کپے کو بڑھا کر رکھنا ہے ظاہری بات ہے پھر آپ کو پتا ہوگا آپ مجھے کتنی سلائی زیادہ لینی ہے اس طرح سے بچھائیں اور اتنا اتنا جتنا آپ ایک پیر کی سلائی آپ بڑھانا چاہ رہی ہیں زیادہ بڑھانا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ اس کو سلائی نشان جو لگائیں گے ہم وہ تھوڑا سا ادھر کر کے لگا لیں گے تو اس سے وہ سائز آپ کا بڑا چھوٹا ہو جائے گا چھوٹا رکھنا ہے تو آپ ظاہری بات ہے کٹنگ ٹائم بھی اس کو چھوٹا رکھیں گی پھر آپ اس کو سلائی سے تھوڑا تھوڑا سا یا اس طرح سے کر لیں اس کا ایک اور آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ بالکل پہلے نشان لگا لیں اسی کے اوپر اگر آپ نے تنگ رکھنا ہے مطلب آپ کا ذہن ہے کہ میں نے اب جو سائزہ میرے پاس میں نے اس سے تھوڑا سا تنگ رکھنا ہے نشان لگا لیں پھر سلائی جب لگائیں گی تو اس نشان سے تھوڑی سی اندر والی سائٹ پہ لگانے تو وہ تنگ ہو جائے گا تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی اس سے آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں ایزی لی اب یہ نشان میں نے لگا لیا ہے اگر آپ نے اب چھوٹا کرنا ہے تو سلائی اندر والی سائٹ پہ ایک پیر اندر والی سائٹ پہ لگا لیں اگر آپ نے اس سے بڑا کرنا ہے تو ایک سلائی پیر والی باہر والی سائٹ پہ لگا لیں تو ایزی لی آپ کا سائز چھوٹا بڑا بھی آپ کر سکتے ہیں نشان ہم نے پہلے پرفیکٹ والا لگا لی ہے اس کے بعد چھوٹا بڑا کر لیں چلیں اب اس کے اوپر ہم سلائل لگائیں گے ہاں جی سلائل لگا لی تو یہ آپ کی سلیب جو ہے یہ اس طرح سے سل کے تیار ہو گئی اب یہ تو ہو گیا ایک طریقہ اب اس کا ایک اور طریقہ آپ کا بتا دوں اگر آپ نے سائز نہیں شرٹ کا لینا ہے یا آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ نے ویسے ہی کچھ سوچ کرنا ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے اس کو الٹا کریں الٹا کرنے کے بعد آپ نے جہاں سے سلائل سٹارٹ کرنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سلیب آپ نے یہاں سے کتنا کھلا پہننا ہے میں نے جو سائز رکھنا ہے وہ تقریبا ساڑھے چار اینچے میں نے یہاں نشان لگا لیا ٹھیک ہے اب میں نے لگانا ہے کندے کا نشان کندہ جو ہے وہ میں نے آٹھ اینچ پر تیار رکھنا ہے تو میں کندے کی اس سائڈ سے یہاں سے یہ دیکھیں یہ نشان کہاں آ رہا ہے آٹھ اینچ پر تو یہاں نشان لگا لوں گی اور یہاں سے پکڑوں گی اور یہاں سے تو اس طرح سے یہ جو اس کا اس طرح سے سلائل کو بٹھا لیں اور پھر اس کے اوپر اوپر آپ سلائل لگا لیں تو ایزی لی آپ کو کندہ پتا ہونا چاہیے آپ کو فرنٹ سے پتا ہونا چاہیے تو ایزی لی آپ پھر اس کو سلائل لگا سکتے ہیں ہاں جی اب ہم نے بازو تیار کر لیے ہیں بازو تیار کرنے کے بعد بھی آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی چلوں کندے کو یوں بچھا لیں بچھانے کے بعد جو سلیو آپ نے سٹچ کی ہے اس کو یہاں کنارے سے رکھیں یہ والی کٹنگ کے ساتھ نہیں رکھنا ہے پیچھے والی کٹنگ کے ساتھ رکھنا ہے آپ نے اس طرح سے رکھیں اور بلکل ہلکے ہاتھ سے یوں اس طرح سے اس طرح موڑ کے چیک کر لیں کھینچنا نہیں ہے اس طرح جب آپ اس کو ڈھیلا ڈھیلا سا ہلکے سے ہاتھ سے رکھیں گی ملکہ کھینچ کے آپ نے چیک نہیں کرنا ہے صرف آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اگر یہ پورا ہے تو آپ جب اس کو لگائیں گی تو آپ کا بازو جو ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوگا یہ جو سلیو ہے یہ تھوڑی سی یعنی کہ تانگ نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلو جب آپ اس کا اس طرح سے سائز لیں گی تو یہ جو سلیو ہے یہ تھوڑا سا بڑا ضرور ہو مطلب مائنر سا یہ دیکھیں چھوٹا نہ ہو چھوٹا ہوگا تو یہ پھر لگتے وقت چھوٹا ہو جائے گا کیونکہ ہماری فرنٹ کی کٹنگ زیادہ ہوتی ہے بیک کی کم ہوتی ہے اس لئے سلیو کو اس طرح سے لگا کے جب چیک کریں تو یہ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو لگائیں گے اب لگانے کے بھی دو طریقے ہیں پہلے میں آپ کو ایک طریقہ آج بتا دیتی ہوں سلیو کو یوں رکھا ٹھیک ہے اور اس کے کنارے کو یہ جو سائٹ کی سلائی ہے اس کنارے سے ایک سلائی کا مارجن اندر والی سائٹ پر رکھ لیں اب یہ آپ نے اٹھانے کا میرا طریقہ چیک کر لیں یہ دیکھیں یوں میں نے اٹھایا اس کو اب یہ سلائی ہے اور یہ سلائی ہے اس کپڑے کو بھی پیچھے کر دیں اور اس کپڑے کو بھی فیلحالہ پیچھے کر دیں پھر آپ کو بتاؤں گی سلائی وقت اس کو کہاں رکھنا ہے اب یہ دونوں سلائی ہیں اس طرح سے میں نے میچ کی لیکن بازو کے سلائی کو میں تھوڑا سا ایک سلائی کا مارجن اندر والی سائٹ پر لے آؤں گی ٹھیک ہے یہاں لاکہ اس کو پکڑ لیں اس طرح اور یہ جو سلیو کی سلائی ہے یہ والی اس کو آپ کمیز والی سائٹ پر اندر والی سائٹ پر پیچھے نہیں اس کو لے کے جانا ہے یہ بہت خیال رکھنا ہے آپ نے اس کو آپ نے اندر والی سائٹ پر کر لینا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے دیکھ لیں پھر بتا دیتی ہوں ایک دفعہ اس طرح سے رکھا آپ کو پتا ہے کہ یہ فرنٹ پر آئے گا یہ والا حصہ شرٹ کی فرنٹ پر آئے گا تو آپ اس کو پہلے سے ہی فرنٹ والی سائٹ پر موڑ لیں یہ ایزی آدھا ایزی رہ جائے گا آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اس کو اندر والی سائٹ پر موڑا اور یہاں نہیں رکھنا ہے کنارے پر تھوڑا سا آگے رکھنا ہے اس طرح سے یہ ہم نے یوں پکڑ لیا اب پکڑنے کے بعد یہ جو ہاتھ ہے آپ کا اس کو آپ نے اس طرح پکڑ کے نیک کے اندر سے نکال لینا ہے اس طرح اب یہ کندہ ہے نا اس کو تو ہم نے پکڑا ہوا ہے اس ساتھ کو ہم نے یوں نکال لینا ہے نیک کے اندر سے اور پھر یہاں سے پکڑ لیں تو یہ آپ کا مکمل جو ہے اس طرح سے راؤنڈ میں کندہ لگ جائے گا اس کے بعد ہم اب سلائس ٹارٹ کریں گے وہی سے جہاں سے ہم نے ابھی تک فنگر سے پکڑا ہوا ہے یہ جو کپڑا ہوگا جو کمیز والا ہے اس کو بھی پیچھے کر دیں کیونکہ اس کو ہم نے کسی بھی سلائی میں نہیں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اور ایک سائر سے سلائی شروع کر لیتے ہیں اب سلائی کرتے وقت نہ تو آپ نے کندے کو کھینچنا ہے نہ آپ نے سلیپ کو کھینچنا ہے بلکل جیسے یہ نورملی یہاں پہ آ رہا ہے اسی طرح سے آپ نے سلائی لگا دینی ہے اب یہ جو نیک کا سوری کندے کی یہ جو سلائی آ رہی ہے یہ دیکھیں ہم نے نیک والی سائٹ پہ موڑ لی تھی اس کو بھی آپ نے ادھر والی سائٹ پہ کرنا ہے اس کو اب یہ نہ ہو کہ یہ سائٹ اس طرف آ رہی ہے تو یہ آپ یوں کرتے جائیں اس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے آپ نے اس کو ہم نے پیچھے ہی کرنا ہے اب یہ سینٹر ہے بلکل تو ہمارا یہ جو کٹ ہے سلیپ کا یہ بلکل سینٹر میں آئے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں جو ہم نے بازو کی سلائی لگائی تھی کپڑا ہم نے اندر والی سائٹ پہ چھوڑا تھا اس کو بلکل آپ نے اسی طرح سے اسی سائٹ پہ رہنے دینا ہے یہ کمیز کی فرنٹ والی سائٹ پہ کپڑا آتا ہے جو بازو کا ہوتا ہے اور یہ جو اب کپڑا ہے اس کو ہم نے بلکل جہاں سے سلائی لگائی ہے کٹ ہے وہاں سے اس کو اس طرح سے ٹرائنگل شیپ میں کر دیں گے تاکہ یہ سلائی میں نہیں آئے اور پھر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو پورا آپ نے بلکل بھی نہیں لے کی آنا ہے اس کو اسی طرح سے ہم نے کورنر سا بنا کے تو اس کو چھوڑ دینا ہے اب اس کو سیدھا کر لیں تو یہ دیکھیں بلکل کندہ آپ کا پرفیکٹ لگ گیا ہے تو سیکنڈ میتھڈ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی ٹھیک ہے